بسم اللہ الرحمن الرحیم بستی بستی جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ صرف شیعہ ہی امام حسین کا تازیہ نہیں اٹھاتے ہزاروں ہمارے سنی بھائی ہیں جو امام چوک پر امام حسین کا تازیہ رکھتے ہیں ہزاروں ہمارے ہندو اور برہمن بھائی ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کا تازیہ رکھتے ہیں بارحال آپ کسی کو نہ تازیہ رکھنے سے روک سکتے ہیں اور نہ کسی کی آستہ کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں یہ واقعہ جو رنوما ہوا ہے اور جو ہم نے صبح بارہ بنکی میں بات کی ٹیلی فون کیا معلوم ہوا کہ یہ تازیہ لے جانے والا کوئی شیعہ بھائی نہیں تھا ایک اہل سنت والجماعت کا نوجوان تھا جو تازیہ لے کے جا رہا تھا اور پولیس پرشاسن نے اسے باقعدہ بہت زیادہ پریشان کیا عذیت دی اور جو اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا دیکھئے میری پرشاسن سے گزارش ہے کہ حکومت نے جو گائیڈ لائنز جاری کی ہیں نہیں اس میں یہ کہا ہے کہ ازادار اپنے گھر پہ کالا پرچم بھی لگا سکتا ہے اور گھر کے اندر تازیہ بھی رکھ سکتا ہے اور چند لوگوں کے ساتھ مختصر طریقے سے ذکر امام حسین یعنی مجلز بھی کر سکتا ہے تو اگر آپ کسی ازادار کو تازیہ رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں حکومتی طور پر کہ آپ اپنے گھر میں تازیہ رکھ سکتے ہیں تو بھائی تازیہ گھری میں نہیں بنتا ہے تازیہ گھر میں نہیں بنایا جاتا ہے تازیہ بنانے والے افراد ہوتے ہیں مخصوص لوگ ہیں جو تازیہ بناتے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں جا کے خرید کلاتے ہیں اور خرید کلانے کے بعد اس کو رکھتے ہیں اور اس پہ جو ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دل آئی جاتی ہے اور پھر وہ تازیہ جو ہے آستہوں کا مرکز بن جاتا ہے اب آپ اگر کسی ازادار کو سڑک سے لے جاتے ہوئے پریشان کریں گے تو پھر کیسے چلے گا یہ بتائیے کہ اگر تازیہ خریدے گا تو جائے گا روڈ سے ہی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہو کے چلا جائے گا نہیں تازیہ اگر کسی نے خریدہ ہے تو وہ روڈ سے لے کے جائے گا گلی سے لے کے جائے گا چورائے سے لے کے جائے گا ہو سکتا ہے آپ کی پولیس چوکی آپ کے تھانے کے سامنے سے لے کے جائے مگر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس جوان کو جو موٹر سائیکل یا اسکوٹر یہ گاڑی میں تازیہ رکھ کے لے جا رہا ہے آپ اسے جو ہے وہ اپنا نشانہ بنایا یا اس کو شکار بنا لے نہیں نہیں آپ کو حق اسی انسان کو عذیت پہنچانے کا ہے کہ جو حکومت کے خلاف جائے آپ اس پر ایکشن لے سکتے ہیں کہ کوئی امام چوک پر رکھے بیٹھا ہے یا کوئی انسان جو ہے وہ حکومت کی گائیڈ لائنز کے خلاف کام کر رہا ہے مگر اگر کوئی انسان تازیہ لے کے جا رہا ہے یہ آپ کیسے کر رہا ہے بہرحال یہ جو پرشاسن نے کیا ہے یہ عذیت داروں کے خلاف نہیں کیا ہے یہ حکومت کی گائیڈ لائنز کے خلاف کیا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرے معلوم کرے کہ آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں بات رہی کانپور کی کانپور میں بھی ہماری بات ہوئی ہے تو کانپور میں معلوم یہ ہوا کہ گوالٹولی ایک محلہ ہے جو بہرحال عذیت داری کا مرکز کہہ جاتا ہے اور وہاں ایک گھر کے ایک مومن کے گھر میں میلی سزا برپا ہو رہی تھی اور پولیس پرشاسن نے جو آ کے وہاں جو ہے ان کو میلی سروکا اور جو بہرحال نہیں ہونا تھا وہ ہوا یاد رکھیے گا امام حسین علیہ السلام ہر اس انسان کہیں نہ شیعہ کہیں نہ سننی کہیں نہ ہنفی نہ مالکی نہ ہندو نہ عیسائی نہ سکھ دنیا میں ہر انسان ہر نسل ہر رنگ ہر قوم کا آپ کو امام حسین کا نام لے توا ملے گا اس لیے کیونکہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا فقط والسلام